اسلام علیکم سیکھو سب کچھ میں خوش آمدید دوستو آج ہم انوائس کریٹ کرنا سیکھے گے مائکروسوف ایکسل میں آئیے دیکھتے ہیں اس کو کیسے کیا جا سکتا ہے یہ انوائس جو ہم کریٹ کرے گے یہ ہم اپنے کسٹومر کو بھیجے گے سب سے پہلے آپ فائل پر آ جائے نیو پر کلک کر دیں اور آفیس ٹیمپلٹ میں آپ سرچ کروالے انوائس جیسے ہی آپ انوائس کو سرچ کروائے گے یہاں آپ کے پاس ڈیفرنٹ ٹائپ کی انوائس آ جائے گی میں نے سیلز انوائس ویڈ ٹیکس اینڈ شیپنگ اینڈلنگ کیلکولیشنز کو سلیکٹ کر کر ڈاؤنلوڈ پر کلک کر دوں گا تو یہ انوائس ڈاؤنلوڈ ہو گئی اب یہاں سب سے پہلے آپ کمپنی کا نام جو آپ کی کمپنی ہے میں نے لکھ دیا کمپیٹر ورڈ اس کے بعد اگر کمپنی کا کوئی سلوگن ہے تو وہ آپ یہاں ٹائپ کر دیں اور اس کے بعد اس کمپنی کا جو ایڈریس ہے وہ آپ یہاں ٹائپ کر دیں اور سیٹی اور زپ کارڈ وغیرہ ہے وہ یہاں ٹائپ کر دیں اور فون نمبر آپ نے یہاں ٹائپ کرنا ہے فون نمبر اور فیکس نمبر اگر فیکس نمبر نہیں ہے تو آپ فیکس نمبر کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں اس وقت میں اس کو ایسی رہنے دیتا ہوں اور ڈیٹ پر جو بھی آج کی ڈیٹ ہوگی وہ آ جائے گی آٹومیٹکلی کیونکہ اس میں ٹوڈے کا فنکشن لگا ہوا ہے اور انوائس نمبر آپ یہاں دے دے جو بھی انوائس نمبر ہوگی اور بلٹو کسٹومر کے ہیڈ آفیس کا ایڈریس ہمیں دینا ہے جہاں اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ ہے اور شیفٹو میں انوائنٹری میں ہمیں شیفٹ کرنا ہے جو بھی کمپنی کی سائیڈ ہوگی اس کا ایڈریس آئے گا تو یہ سیم بھی ہو سکتا ہے اگر ایک ہی جگہ جا رہی ہے تو ایک ہی جگہ جہاں اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ بھی ہے اور انوائنٹری بھی ہے تو سیم ایڈریس آئے گے اور اگر ڈیفرنٹ ہے تو ڈیفرنٹ لوکیشن پر ہے تو آپ نے الگ الگ ایڈریس دینا ہوگا اس کے بعد سیلز پرسن جو سیلز کر رہا ہے اس پرسن کا نام اور یہاں جو بھی آپ کو کسٹومر نے پیو بھیجا تھا پرچیز اوڈر تو اس کا نمبر آپ نے یہاں لکھنا ہوگا اور شپ ڈیٹ جس دن شپ کرے گے اور شپ وی آئے کس کے ذریعے شپ ہو رہی ہے یہ جو آپشن ہے یہ ایکسپورٹ اگر آپ کر رہے ہیں تو اس کے لئے آپ یوز کرے گے ایفو بی پوائنٹ اور ٹرم اگر کوئی ہے تو یہ آپ دے سکتے ہیں اس وقت اگر لوکل آپ نے انوائس کر رہے ہیں تو آپ صرف یہاں سے کونٹی دے دیں میں نے کہا 50 کونٹی ہم نے پرچیز کی LCD اور یونٹ پرائس کیا تھی 8000 جیسی میں نے 8000 انٹر کیا تو 50 LCD کی جو اماؤنٹ تھی 4 لیک وہ آ گئی اس نے آٹومیٹکلی اس کو کیلکولیٹ کر دیا اگر ہم نیچے آتے ہیں تو سب ٹوٹل بھی آ گیا اس کا اور ٹیکس ریٹ جو کہ بائی ڈیفول 8.60 ہے اور وہ آ رہا ہے آپ اس کو ٹیکس ریٹ کو اپنے حساب سے جو بھی ٹیکس ریٹ ہوگا اس سے آپ کیلکولیٹ کروا سکتے ہیں فرزمپل 50% ہے تو میں نے ٹیکس ریٹ انٹر کر کر کیا تو اس نے آٹومیٹکلی کیلکولیٹ کر دیا سیل ٹیکس اماؤنٹ ساٹھ ہزار اور ٹوٹل اماؤنٹ آ گیا چار لاکھ ساٹھ ہزار اگر شپنگ یا ہیڈلنگ کی کوئی کوسٹ ہے تو وہ آپ یہاں انسٹ کر سکتے ہیں فرزمپل 2000 میں نے انسٹ کیا تو وہ اس پر پلس ہو گیا اور ٹوٹل اماؤنٹ آ گیا دیکھئے دوستو کتنی آسانی سے ہم نے ایک انوائس کر لی ہے اور اگر آپ نے جو ڈالر کا سائن ہے اگر آپ نے یہ ہٹانا ہے ڈالر نہیں چاہیے تو آپ یہاں سے نمبر پر آ کر یہاں سے ڈالر کو نن کر دیجئے تو یہ ڈالر سائن نہیں آئے گا اور اگر روپی شو کروانا ہے تو وہ آپ یہاں سیمبل سے سرچ کروالے روپیس کو اور روپیس کو انسٹ کروالے تو اس وقت میں اس کو نن کر رہا ہوں اور کنٹرول سے میں نے دونوں کو سیلیکٹ کر لیا اور فارمٹ میں آ کر اس کو میں نے کر دیا نن اوکی کر دیا دیکھئے دوستو کتنی زبردست انوائس کریئٹ ہم نے کر لی ہے اور یہ جو اپشن ہے یہ ایکسپورٹ کے لیے یوز ہوتا ہے شپ وی آئی یہ اگر روٹ اور اگر لوکل ہے روٹ تو وہ آپ بتا سکتے ہیں بائی بس بائی ہائی روف جو بھی ہو وہ آپ یہاں لکھ سکتے ہیں اور ایفو بی پوائنٹ جو ہوتا ہے وہ عموماً ایکسپورٹ کے لیے یوز ہوتا ہے تو اس کو آپ ایکسپورٹ اگر آپ کر رہے ہیں تو وہ آپ دے سکتے ہیں اگر آپ اس کو پریویو کرے گے تو آئیے دیکھ لیتے ہیں اس کا پریویو کی ایسا نظر آئے گا تو دیکھئے یہ پریویو میں پرنٹ آؤٹ آئے گا اور اس کے علاوہ اگر آپ نے کوئی term and condition دینی ہے وہ یہاں آپ ٹائپ کر دیجئے اور thank you for your business یہ ایک ٹیگ ہے جو آپ اس کی جگہ کچھ اور بھی لکھ سکتے ہیں دوستو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا دوستو آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر کیجئے تاکہ اگر کوئی بھی نئی ویڈیو آئے تو اس کی نوٹفیکشن آپ کو مل جائے thanks for watching اللہ حافظ